ہاں جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج بھائی جا رہے ہیں مبارک ویلیج اور پروگرام تو وہاں جا کے میں بتاتا ہوں یا رستے میں بتاتا ہوں ان سے ملیں جی یہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں ادم شریف صاحب اور بھائی کا ڈائیکلو کا ہاتھ جو ہے نا اس وقت بھائی ڈائیکلو کا ہاتھ تو دکھا دیں تو ڈائیونگ اور آج سنورکلنگ کا سین ہے بوئیز ہمارے ساتھ ہیں سوالے بیٹے ہیں سبان بیٹے ہیں خلیل بھائی بیٹے ہیں ہم جا رہے ہیں مبارک ویلیج تو چیک کریں اس ویلوگ کو مبارک ویلیج ہم پہنچ گئے ہیں اور ہزبے معمول ایک گھنٹہ لیٹ ہوئے ہیں زیادہ نہیں ہوئے اب ہم نے ڈونڈنا ہے یاسر وفا کو کیونکہ اس نے مجھے ساڑھے نو کا ٹائم دیا تھا اور ہم ایک گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں تو یاسر کے گھر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ موبائل چلتا نہیں ہے تو وہ سپورٹ پہ ہے کہاں ہے ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے اور گھر جائیں گے تو سپورٹ ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہے بھائی یاسر آگے ہمارے ساتھ یاسر نے ہمیں تھوڑا دیر کر دیا اور آدھا گھنٹہ ہم تقریبا زیادہ لیٹ اور ہو چکے ہیں جو لیٹ پہلے تھے اب ہم اپنے اسو سپورٹ پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کریں گے یاسر بھائی سلام تو کرتے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں اسلام علیکم میں یاسر بھائی ڈائیور ابھی ہم جا رہے ہیں اور اس پر بشنگ پہ بھائی ایسا تو ہوتا ہے اسے کاموں میں تو یہاں تک ہے گاڑی فس گئی ہے نکل آئے گی مسئلہ نہیں ہے نکال لیں گے اچھا جی سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری اور واک کر رہے ہیں اب ہم نے شور ڈائب جہاں سے کرنی ہے ادم بھائی ساتھ ہیں یاسر ساتھ ہیں تو اور کچھ نئے لڑکے بھی ہیں جو آج جمائے جوائن کریں گے شور ڈائب کر رہے ہیں اور زبردست پانی ہے خوبصورت چیک کر رہے ہیں میرے پیچھے یہاں سے واک تھوڑی لمبی کرنی ہے خلیل بھائی یہ جا رہے ہیں یاسر وفا ڈائیور جائے میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ بھی موجود ہے محمود عالم اور یاسر جاوید صاحب بھی آج آیا ہے وہ میرے مہمان ہیں یاسر جاوید کو برپو ڈائیویں گے اور انڈر وارٹر کے شو انشاءاللہ وی آئی پی کونٹیکٹ اپنے لئے جوا کر رہے ہیں بہت کچھ شور رہے ہیں آج جو یہ شور ڈائیو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ یہ ہے یہ ہے میرا پول سپیر جو کہ میں نے خود بنایا ہے اور بیسیکلی اس کی ٹیسٹنگ ہے اس کے کچھ چیزیں پروز ان کونز ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو ابھی البتہ آپ کو شورٹ گٹ میں یہ بتا دوں کہ یہ تقریباً ساتھ فٹ کا پول ہے جو میں نے سٹینلس ٹیل کا اپنے لئے پرپیئر کیا ہے خود بنایا ہے تو آج اس کا تجربہ ہوگا پھر بتا چلے گا کہ یہ کام کا ہے بھی کہ نہیں ہے بیسے میں نے جو اس کی ہوا میں ٹیسٹنگ کی ہے یعنی گھر پہ پانی میں اصل میں پتا چلتا ہے تو پھر وہاں سے پتا چلتا ہے ہائٹ چیک کریں تقریباً ساڑچ ہے ساتھ فٹ اس کی ہائٹ ہے اور ایمپیکٹ اس کا پاورفل ہے ڈبل ربر سے میں نے اس کو بنایا ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جگہ دیان سے چلنا بھی اور یہ ریکارڈ بھی کرنا دیکھیں دیکھیں پانی گرا دیا دیانتے یس ایس ایس ٹرانسپیرنسی اپک ہے ماشاءاللہ پانی کی جو یہاں سے اوپر دیکھ کے ہمیں صورتحال لگ رہی ہے تو وہ تو بہت اچھی بہت خوبصورت بہت ساف پانی ہے اور لیچ سی کہ آج جو پول نیا بنایا ہے یہ بھی کچھ اچھا کام کرے اور کچھ مشلی بھی اچھی سپورٹ ہو جائے کیونکہ شور ہے یہاں پہ we are not very sure کہ یہاں پہ مشلی ہمیں کتنی ملے گی کیا ہوگا سین بٹ ہم ٹرائے کریں گے ایکسپرٹس کچھ ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چیو مزدور بھی ساتھ آیا دیکھو ہمارے جب پوٹر بھی آیا ہاں آیا جگہ پہلے دیکھو پتروں سے سپیئر فشنگ کرنا آسان نہیں ہے لیکن یہ جگہ بیٹھنے کے لئے بہت پرسکون ہو گئی ہے دوب سے جو سرڈ ہے دینا سب کو ہم نے ہوتا رہے ہیں یہ لوگ وہاں بیٹھیں گے میں اور یاسر وفا انیشلی پانی میں جائیں گے اور پھر جو ہم میں سے آنا چاہے گا وہ آئے گا رب یہ یہاں سے اس رستے سے جائیں گے حرام حرام سے چلے جی ہم نے تیاری کر لی ساری چیزیں ریڈی ہو گئی فرس ٹائم بیٹھ پول سپیئر فرس ٹائم بیٹھ گوپرو ہیڈ ماؤنٹ اور فرس ٹائم سپر ویو گوپرو ہیلو 11 کا تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو نیچے کے شورٹس دکھانے کے لیے اور پانی کے اندر جاتے ہی فیلنگ ہی الگ ہو جاتی ہے آپ جو دیکھیں گے چیزیں آپ کو بھی بہت مزا آنے والا ہے ساتھ رہیے گا اور پانی میں جاتے ہی ہمیں آکے مشلی نے موں دکھانا شروع کر دیا یہ دیکھیں مشلی اور پول کیونکہ میرے پاس ہی تھا میں نے اٹمٹ کیا ریڈی نہیں تھا میں سلو موشن میں نے آپ کو دکھایا کہ مشلی کس طرح سے مس ہوئی ہے بہرحال مشلی کی تلاش جاری رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشلی آس پاس سے میرے گزرتی رہی کافی دیڑ تک میں شروع کے ایک گھنٹہ اس ڈائیب میں مشلی تھرو آؤٹ مجھے دیکھتی رہی میں اٹمٹ کرتا رہا اور اس پول کو میں ٹیسٹ کرتا رہا پرابلم کیا ہے وہ ساری میں آپ کو بیچ میں بھی بتاؤں گا البتہ آپ شورٹس جیک کرتے رہیں یہ دیکھیں یہ مرا ہوا ایک ایل ہے جس کو جو میں نے دیکھا اس جگہ پہ اور بائی دے وے اس جگہ پہ دوسرے بھی بہت سارے زندہ ایل ہیں تو وینیور یہاں پہ آپ ڈائیب کریں تو بی ویری کیئر فل یہ ایلز بہت زیادہ سخت اور ہارڈ بائٹ کرتے ہیں ان سے بچ کے رہیے گا پویزنس نہیں ہوتے لیکن یہ بہت جو ہے ان کی ہارڈ بائٹ ہوتی ہے تو پانی میں جاتے ہی فیلنگ بہت مزیدار ہوتی ہے ساری چیزیں زبردست ہوتی ہیں میں کافی عرصے سے آٹ آف ٹچ ہوں سپیر فیشنگ اور ڈائیونگ سے تو میں شور ڈائیب اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنے آپ کو ذرا سا میں وام اپ بھی کر لوں اور اپنا سٹیمنیا کو بھی بلٹ اپ کر لوں اور دیکھیں مشلی دوبارہ مجھے دیکھی ہے تو میں مشلی کی طرف جاتا ہوں اور آپ دیکھیں ہٹ کرتا ہوں اور مشلی مس ہو جاتی ہے چلیں اس کو دوبارہ سلو موشن میں چیک کریں کہ ٹیکنیکلی غلط کیا ہوا ہے میں جا رہا ہوں مشلی کے پاس اور مشلی بلکل میرے ایرو کے سامنے سپیر کے سامنے آ چکی ہے بٹ بکوز آف دے لیک آف پاور پاور کم ہونے کی وجہ سے یہ شورٹ مس ہو گیا اور یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے پول سپیر اور گن کا دیکھیں مشلی دوبارہ میں نے سپورٹ کیا ہے میں نیچے جاؤں گا مشلی کو اٹھ کروں گا اور اگزیکٹلی وہی سین ہوگا کہ پاور کم ہونے کی وجہ سے یہ شورٹ بھی مس ہو جائے گا سلو موشن میں چیک کریں پہلا ہاف کر لیا میں نے ڈائیف کا اور اس کو ٹیسٹ کیا ہے آپ دیکھیں گے بہت مچلی میں نے مس کی ہے لٹرلی ایس سک اٹھ سوئر فشنگ یا کچھ مسئلہ ہوئے ہیں دو مسئلے مجھے سامنے آئے ہیں ایک تو یہ کیونکہ ابھی یہ بلکل میرے ٹیسٹنگ فیس کے اوپر ہے تو جہاں سے میں اس کو گریپ کر رہا ہوں تو پانی میں جانے کی ویسے یہ سلپ ہو رہا ہے تو میں اس کی ایکچول جو فل سٹرنٹھ پہ جانے میں مجھے پکڑنا ہے میں وہاں تک اس کو ہولڈ نہیں کر پا رہا ہوں تو پانچ چھے ایسے شورٹ جو میں دل سے اتنا اس وقت افسردہ ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں بہت کلوز آکے ریزنیبل سائز کی مشلی مس کی ہے شورٹس آپ لوگ دیکھتے رہیں گے تو البتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی تک کامیاب ہے گو کے ٹپ اس کی تیڑی ہو گئی ہے ٹپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ٹپ دیکھیں اس کی تھوڑی سی تیڑی ہو گئی ہے ٹیسٹنگ فیز میں یہ دوبارہ بن جائے گی کوئی شو نہیں ہے ایک اور میری ویسے بیککپ میں جہاں پہ میں بنا رہا ہوں وہاں پہ بن رہی ہے پانی کی ویزیبیلیٹی بہت اچھی تھی مطلب نوٹ کہ میں اس کو آئیڈیل کہوں باٹ یس کہ سپیر فشنگ کے لیے یا ڈائیونگ کے لیے بنا رہے ہیں ہم ایک چائے کا بریک لے رہے ہیں پھر ایک لارسٹ ڈرائیف کریں گے سب مل کے یا سب نے انجوائے تو سب نے کیا تو سب ایک تفاہ دوبارہ جائیں گے البتہ ابھی ہم لے رہے ہیں بریک دکھا دیں پیچھے خلیل بہت چائے بنا رہے ہیں اور پھر آپ کو بتا دیں بہت ہم تو یہ سب کچھ انجوائیمنٹ کے لیے کرتے ہیں مچھلی لگے نہ لگے ڈائیونگ اچھی ہو گئی دوستوں نے سب نے سنورکل کیا سب نے فرس ٹائم ایکسپیرینس کیا بہت انجوائے کیا زبردست سی لوکیشن تھی سب دوستوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا سی لائف کو ایکسپلور کیا یاسر وفا نے ایک فیور یہ کر دی کہ اپنی گن مجھے دے دی اور کیونکہ میری ٹپ خراب ہو چکی دی تو جیسے ہی ہم پانی میں لے کے گن کو اترے تو ساری مشلی ہی گائے ہو گئی آگے دیکھئے اب کیونکہ سپیر گن میرے ہاتھ میں آ چکی دی تو بہت اچھے چانس تھے مشلی کو سپیر کرنے کے لیکن انفرچنٹلی اس کے بعد پانی بھی مرکی ہو گیا یعنی ویزیبلیٹی خراب ہو گئی اور مشلی بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی میں نے کافی دیر اٹیمٹ کی کوشش کی کہ مشلی مجھے سپارٹ ہو اچھی لوکیشن پہ کافی دیر تک کیا بڑ کوئی مشلی سپارٹ نہیں ہوئی اینیویز کنکلوزن یہ ہے کہ پول سپیر ویرسیس سپیر گن سپیر گن بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس کی رینج زیادہ ہوتی ہے اور پول سپیر جو ہوتا ہے وہ آپ کک ریلوڈنگ کر سکتے ہیں راکس کے اندر ریف کے اندر بہت اچھا رہتا ہے میڈیم سائز اور چھوٹی سائز کی مشلی کے لیے آئیڈیال چیز ہے بیرال دن اچھا گزرا مجھے میرے پول سپیر کی ویکنسز کا پتہ چل گیا اسے میں نیکس ٹائم ٹیسٹ کرنے سے پہلے ساری چیزیں امپروف کر لوں گا ابھی ہم نے انجوائیمنٹ تو بہت کر لی لیکن ہم بھول گئے کہ گاڑی ہم فسی ہوئی چھوڑ کے آئے ہوئے اور فٹہ فٹ یہاں سے بھاگیں اور پھر آپ سے آگے ملتے ہیں ہوگے بھائی سین ہوگے ہمارا ڈائیونگ کا فینش گاڑی نکالی بڑی سٹرگل کے بعد ٹیم ریڈی ادم بھائی مادہ آیا آج فرس ٹائم سنورکلنگ کی ہے سبحان نے اور وہ پیچھے چلا گیا شرما کے تو بہرحال ویلوگ کا کرتے ہیں اختتام آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں سی یو پائے